نمسکار میں رویش کمار اوڈیشا میں بریگیڈیر کی بیٹی کے ساتھ تھانے میں یون ہنسا کے معاملے میں ایک نئی جانکاری سامنے آئی ہے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو بتا رہا ہے کہ بریگیڈیر کی بیٹی کے ساتھ اس رات پولیس تھانے سے پہلے کیا ہو رہا تھا اس ویڈیو میں شامل بارہ لڑکوں میں سے سات لڑکوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار ہوئے ساتوں لڑکے انجینئرنگ کے چھاتر بتائے جا رہے ہیں سمواد اخبار کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ تین گاڑیوں میں بارہ لڑکوں نے گاڑی میں سوار کیپٹن اور پیڑتا کی گاڑی کو روکا اور ان کے ساتھ بتتمیزی کی اخبار سمواد نے لکھا ہے کہ جب لڑکی کے منگیتر نے ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تب لڑکوں نے اسے دھمکایا یہ ویڈیو بھوونیشور کے بھرت پور تھانے پہنچنے سے پہلے کا ہے ہم اس ویڈیو کو نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ انومتی نہیں ہے اور نہ پوشٹی کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کیا اور یا کیسے باہر آیا ہے لیکن اس ویڈیو کو اوڈیشا ٹی وی نے اپنے نیٹورک پر پرساریت کیا ہے The News Insight نام کی سمچار سنسطہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی لڑکے پیڈیتا کو گھیر کر کھڑے ہیں چہرے کے نزدیک آ کر باتے کر رہے ہیں دونوں کے بیچ کچھ کہا سنی چل رہی ہے کچھ دھکا مکی بھی ویڈیو میں چہرے سے پیڈیتا ہی لگتی ہے جس نے پریس کے سامنے آ کر 20 ستمبر کو اپنی ویتھا بتائی ہے پیڈیتا کے ساتھ اس کا منگیتر بھی ہے پیڈیتا کہہ رہی ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں کیا پہنوں کیسے اپنے بال رکھوں کہیں بھی جاؤں میں اپنی گاڑی میں جیسے بھی بیٹھوں آپ کون ہو ٹوکنے والے لڑکے پھر بھی آکرمک ہوتے جا رہے ہیں چاروں طرف سے لڑکی کو گھیر چکے ہیں پیڈیتا کی ہوتنگ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس ماملے میں بھی بی جے پی کے نیتا جڑے ہوئے ہیں جو سیدھے مکہ منتری کے نام کی دھونس دکھا رہے ہیں دلی میں کانگریس پارٹی نے اس پر پریس کانفرنس کی اور سوال پوچھے کہ کیا یہی وجہ تھی کہ پولیس لڑکی کی شکایت نہیں درج کر رہی تھی کیا پولیس بی جے پی سے جڑے بدماشوں کو بچانے میں لگی تھی کیا اس ماملے میں بی جے پی کے کسی بڑے نیتا کا انوالمنٹ ہے کیا یہی کارن ہے کہ لڑکی کو تھانے میں پرتاڑیت کیا گیا اس کا یون اتپیڑن کیا گیا سوال کئی ہیں اور یہ سوال نریندر موڈی اور ان کی پارٹی سے ہیں کانگریس نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے ویڈیو میں جو لڑکے ہیں وہ بار بار موہن مانجی کا نام لے رہے ہیں پیڑیتا بھی پوچھ رہی ہے کہ یہ موہن مانجی کون ہے اوڈیشا کے مکہ منتری کا نام موہن مانجی ہے کیا یہ لڑکے مکہ منتری موہن مانجی کا ہی نام لے رہے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اوڈیشا کے پردھان منتری ہیں ایک کہتا ہے اوڈیشا کے مکہ منتری ہیں پیڑیتا کو دھمکا رہے ہیں کہ یہ اوڈیشا ہے دلی نہیں ویڈیو میں شامل لڑکوں سے پولیس پوچھ تاچ کر رہی ہے لیکن ان کے نام کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے ہمارے ریکارڈ کرنے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے تک یہ ساری جانکاریاں سامنے نہیں آ پائیں بھارت کے ایتیاز میں پہلی بار ایک سرونگ لیٹنین جنرل شکاوت نے چھٹی لکھایا عونرابل چیف جسٹس اوڈیشا ہائی کورٹ کو کہ ہم آپ سے نیاہیں مانگتے ہیں ہم آپ سے نیاہیں مانگتے ہیں موڈی جی فینسی ڈریس میں تو مشہور ہے کبھی ائر فورس کے کپڑے پہن لیا ہے کبھی آرمی کے کپڑے پہن لیا ہے یہی موڈی جی جو سینا کے یونیفارم کو جو جس طرح سے دریو پیو کرتے رہتے ہیں یہی موڈی جی اور راجنات سنگھ ایک شب نہیں بول رہا ہے ایک شب نہیں سینا سے ریٹائر بریگیڈیر کی بیٹی کے ساتھ پولیس تھانے کے بھیتر یون ہنسا کی گھٹنا کو لے کر کسے کسے کوسا جائے اس چپی کو کوسنے لگ جائیں جو اب راجنیتک دل کے حساب سے اوڑھ لی جاتی ہے یا ان آوازوں کو بھی کوسنے لگ جائیں جن کے مکھر ہونے کے بعد بھی ایسی گھٹنائیں نہیں رکتی ہیں کوسنے میں کہیں ایسا نہ ہو کی کہانی ہی چھوٹ جائے راشت پتی دراؤپدی مورمو نے کلکتہ کی گھٹنا کے بعد ایک لیکھ لکھا اور کہا انف از انف وہ سینہ کی کمانڈر ہیں اوڈیشہ کی گھٹنا میں سینہ کے کیپٹن کو بھی تھانے میں پیٹا گیا اور لوک اپ میں بند کر دیا گیا کسی نے نہیں کہا انف از انف آدھی رات کے بعد ایسی ہی کسی سڑک پر سینہ کے کیپٹن اپنی منگیتر کے ساتھ جا رہے تھے رات کے ڈیڑھ بج رہے تھے تین گاڑیوں میں سوار بارہ تیرہ لوگوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا بھکہ مکی بھی کی گالی گولوج بھی کی کسی طرح کیپٹن گروونش اور ان کی منگیتر اپنی گاڑی میں وہاں سے نکلنے میں سفل ہوئے اور تھانے آگئے تھانہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کیبل ایک مہلا اے ایس آئی اور کچھ کانسٹیبل ڈیوٹی پر ہیں تھانہ انچارج نہیں ہے دونوں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اس لیے شکایت درج کرانا چاہتے تھے پولیس نے پہلے آنا کانی کی اور کہا اپنا میڈیکل جانچ کرائیے اس وقت تک رات اور گہرا جاتی ہے اور ساڑھے تین بج رہے ہوتے ہیں تب ہی پولیس کے پیٹرول گاڑی لوٹ کر تھانے آتی دو مہلا پولیس افسر اور چار پروش افسر تھانے آتے ہیں ان میں سے دو سب انسپیکٹر تھے شکایت کرانے والے نے لکھا ہے کہ تھانے میں مہلا اے ایس آئی اپنی نائٹی میں تھی ایک مہلا سپاہی بھی تھی دونوں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا جب شکایت درج نہیں ہوئی تو منگیتر وکیل کے ساتھ کہا سنی ہو گئی انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کی ناغرک ہیں اور آپ لوگ سیوک ہیں اور آپ کو ہماری سیوہ کرنی آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ برباد کر رہے ہیں اور آپ کو وردی میں سیوہ کرنی چاہیے مہلا وکیل اور بریگیڈیر کی بیٹی نے ٹھیک ہی تو کہا سینہ کے بریگیڈیر کے گھر میں بڑی ہوئی لڑکی کو اتنا تو ادھکار بودھ ہونا ہی چاہیے کہ وہ تھانے میں کہہ سکے کہ بھارت کی ناغرک ہے اور تھانے میں بیٹھے لوگ لوگ سیوک ہیں ان کا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے اس مہلا نے اتنا ہی کیا اور صحیح کیا لیکن پولیس والے کو وردی کی گرمی کچھ الگ ہوتی ہے بھارت کی پولیس کی ایک خوبی ہے ایک منٹ میں آپ کے شریر کی ہڈیاں توڑ سکتی ہے اور فرضی کیس میں فسا کر برباد کر سکتی ہے انگینت پولیس والوں نے ایسا کیا ان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکا اگر اسی طرح کے کیس کو ہر دن میں بتانے لگ جاؤں تو عمر بیٹ جائے گی اور دن کے چوبیس گھنٹے کم پڑ جائیں گے ذرا آپ بھارتپور پولیس اسٹیشن بھی دیکھ لیجئے بھوونیشور کا ہے اس آلشان پولیس تھانے میں مہلا وکیل کے ساتھ یون ہنسا کی گئی اسے مارا گیا پیٹا گیا رات کے وقت پریس کو دی اپنے بیان میں مہلا نے کہا ہے کہ وہ لگاتار چلاتی رہی ان کے منگیتر نے اپنے شکایت میں کہا ہے کہ آدھے گھنٹے تک مہلا کے چلانے کی آواز آتی رہے اس تھانے میں تینات افسروں کو پتا ہوگا کہ سوچی عمارت کے باہر دور دور تک آتا جاتا کوئی بھی آدمی اس کی چیخوں کو نہیں سن پائے گا انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اس تھانے میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں تو نہ سبوت ملے گا نہ کوئی وائرل کر پائے گا اسی سال مارچ میں اس بھویت تھانے کا ادھاٹن ہوا ادھاٹن کے وقت اسے cutting edge technology سے لیس بتایا گیا لیکن یہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہیں یا کام نہیں کر رہے ہیں تھانے میں سی سی ٹی وی نہ ہونا سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کا اُلنگن ہے ساڑھے چار کروڑ کی لاغت سے بنے اس تھانے میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں کلکتہ کے اسپتال میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے اور تبھی گھٹنا سے جڑی کئی جانکاریاں سامنے آ پائیں کوئی اس کی بات نہیں کر رہا کہ ساڑھے چار کروڑ کا تھانہ بنا سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں لگا کیا سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہونے کی وجہ سے تھانے دار دیپ کرشن مشرا سب انسپیکٹر بیشالنی پنڈا سب انسپیکٹر سلیلا مئی ساہو سب انسپیکٹر ساگری کا رت اور کانسٹیبل بلرام ہنسدہ کے خلاب کیس درج ہوا ہے انہیں سسپنڈ کر دیا گیا ہے مگر گرفتاری نہیں ہوئی ہے انہیں گرفتار کر سکت سے سکت سزا دینے کی مانگ سنائی نہیں دیتی ہے سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہیں لیکن عمارت کے آدھنک بن جانے سے پولیس مانویہ نہیں ہو جاتی ہے ایک بار جب آپ بھارت کی پولیس کی چپیٹ میں آئیں گے تو یہ جو دن بھر ٹی وی کے سامنے واتس اپ انورسٹی میں گرب گرب ٹھیلے رہتے ہیں وہ سارا کا سارا گرب ہوا میں اڑ جائے گا مجھے پتہ نہیں آئینے میں سچائی کیسے دکھتی ہے جب لوگوں کو اپنی مورکتہ نہیں دکھتی ہے تو سچائی کیسے دکھ جاتی ہے اب دیکھئے لگا پولیس کو کوسنے یہی ہو رہا ہے کبھی لوگوں کی چپی کو کوسنے لگ جا رہا ہوں تو کبھی پولیس کو جبکہ سنکٹ کچھ اور ہے سنکٹ یہ ہے کہ اس کہانی کو کیسے کہیں جو مدھر پردیش میں سینہ کے افسروں کے ساتھ نکلی لڑکی کے ساتھ ہوا سینہ کے افسر کے ہوتے ہوئے گنڈوں نے ان کی دوست کے ساتھ گینگ ریپ کیا اس کہانی کو کیسے کہیں جو اوڈیشہ میں اپنے منگیتر اور سینک افسر کے ساتھ نکلی لڑکی کے ساتھ ہوا ہم چہرہ تو نہیں دکھا رہے اور نہ نام بتا رہے ہیں مگر پیڑیتا کی آواز سے ہی پتا چل جائے گا اسے کتنا مارا گیا صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں بھارت کی ناغرک ہوں مہلا سب انسپیکٹر گالیاں دینے لگ گئیں جبکہ مہلا ایک وکیل ہے ساتھ میں سینہ کا افسر ہے اتنی ہمت تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ ویڈیو بنا سکے اور وہ وہی کرنے لگ گئی دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ پولیس ایکشن نہیں لے رہی ہے پر پولیس پولیس ہے اُلٹا اسی پر بھڑک گئی میں ہائنٹ پورٹ آف اوڈیسا آرمی آتھارٹیٹیز اور میڈیا اور ایمز ان کے میڈکل کے لیے سب کچھ بولا چاہوں گی کہ میں یہاں پہ بیٹس پہ رہی ہوں ٹیٹسے اور فری ہوں بکوز میں رونگ پولیس رون انتو جیل ٹیفٹین کو رات کو آراؤنڈ وانے ایم اپنا ریسٹران کلوز کرنے کے بااد وانے گھر جا رہی تھی کچھ گاڑی نے ہمارا راستہ روکا تھا اور ہم سے لڑنے کی کوشش کی تھی اُن سے جیسے بھی بچ بچ آتے ہم لوگ جب گاڑی میں واپس بیٹھے اور اُس کا ایف آئی آر دینے برند پورٹ پولیس ٹیشنز ہے وہاں پہ ایک لیڈی کانسٹیبل بیٹنے ہوئی تھی اپنے نائٹی میں ریسپشن پہ اور کوئی بھی نہیں تھا اُنکہ میں نے بہت بار ایف آئی آر لکھنے کے لیے بولا میرا کمپلینٹ لوج کرنے کے لیے بولا کہ بہت سارے لڑکے تھے وہ لوگ تو وہ پیچھا ہمارا کر سکتے تھے واپس اُس کے لیے میں اُن چاہتی تھی کہ وہ ایف آئی آر لکھے یا پیٹرول بھیجے یا کچھ کرے اُنہوں نے مجھے کوئی ہلپ دی نہیں اُلٹا میرے ساتھ گالی گلوچ کی جب میں نے اُن کو بتانے کی کوشش کی کہ میں ایک لائی آر ہوں اور اُن کا بنتا ہے اس ٹائم پہ ایف آئی آر لکھنا ہی ہے اُن کی ڈیوٹی ہے تو اُنہوں نے مجھ پہ اور خصا کیا تھوڑی دیر بعد جب ایک پیٹرول گاڑی آئی اُس میں سے اور پی میل آفیسر اور باقی میل آفیسرز آئے اُنہوں نے جرونج کو اپو چلیٹی دیا تھا کمپلینٹ لکھنے کا بُٹ اُتنے میں ہی اُنہوں نے پتا نہیں کیوں اُس کو کسٹیڈی میں ڈالا پھر میں نے اُن سے واپس ریکویسر کیا اور بولا کیا آپ ایک آمی آفیسر کو نہیں ڈال سپتے اُس کیلی میں یہ انلاحفل ہے آپ نہیں کر سپتے ایسا تب تک وہ فیمل آفیسرز نے بھال پکڑ کے زور سے کیچ کیچ کی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا میں نے اُن کو ریکویسٹ کرتے رہے پلیس ٹاپ مت کیجئے تو مت کیجئے پھر وہ اُنے سٹیشن کے کوریڈور سے مجھے گھسیٹے میں لے جا رہے تھے اور اُس ٹائم پہ میں جتنا جو اُن کو فائٹ دے پائی جہاں اُن کے ہاتھ دیکھے اینکرز دیکھے میں فائٹ باگ کرنے کی کوچش کر رہی تھی سینہ کے کیپٹن کو چار پولیس والوں نے پکڑا جکڑا اور لوک اپ میں ڈال دیا دیکھئے ہم ساری بات نہیں بتا رہے ہیں جو اس محلہ کے ساتھ ہوا ایک ایک ڈیٹیل نہیں بتا رہے ہیں میرے بتانے میں اور اُن کے ساتھ جو ہوا ہے بہت انتر ہے نہ ہی ہم سینہ کو لے کر آپ کے بھیتر کے راشتروات کو للکار رہے ہیں جیسے گودی میڈیا سینہ کا نام لے کر لوگوں کو للکارتا ہے اور لیکھکوں پترکاروں کو دیش دروہی بنا دیتا ہے اور آپ کو مزا آتا ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن اب ہم پولیس کو کوستے کوستے گودی میڈیا اور راشتروات کے استعمال کو کوستے لگ گئے یہی دکت ہے کہانی کہیں یا کوستے رہیں لوگوں تک پہنچانا اور وہی کر رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں یہ فالتو قسم کا راشتروات آ جاتا ہے سینہ کے کیپٹن کا فون اور آئی ڈی کارڈ چھین لیا گیا اسی سمیں دو مہلہ افسروں نے پیڑتا کو بالوں سے پکڑا اور بار بار تھپڑ مارے رات کے تین بجے پیڑتا کیپٹن کے سیل کے باہر تھی رونے لگیں اور دونوں نے پولیس سے پوچھا کہ کیپٹن کو اس طرح سے جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے اس کا ایک ہی جواب ملا کہ تھانہ انچار جا کر سمجھائیں گے ڈیڑھ بجے رات کو گنڈوں نے پیچھا کیا تھانے میں صبح کے پانچ بج گئے تھے یہ گنڈے تھے کون ہیں کون کیا کسی راجنیتک گل سے تعلق رکھتے ہیں تین تین گاڑیوں میں سوار رات میں یہ ایک کار کا پیچھا کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی چھ دنوں کے بعد تک کوئی ڈیٹیل نہیں کلکتہ میں کتنی جلدی ساری جانکاریاں سامنے آگئیں کچھ افواہیں بھی اڑ گئیں کہ پرنسپل کا سمبند ترنمول سے ہے ایک چھاتر کا نام آگیا وہ منتری کا کچھ لگتا ہے غلط سلط سب چلنے لگا لیکن اوڈیشا میں یہ بارہ تیرہ لوگ کون ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کا کس راجنیتک دل سے سمبند ہے ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا بہرال کیپٹن کو لوک اپ میں ڈال دینے اور مہلہ وکیل کو مارنے کے بعد بھی اس کا ادھکار بودھ سلامت تھا وہ اپنی گاڑی سے فون لانے گئی تاکہ کی کیپٹن کو دے سکے تاکہ کی کیپٹن اپنے ریجیمنٹ کو بتا سکے اب یہاں سے آگے مجھے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی ایک کام کرتا ہوں اب ہم ڈیٹیل کم کر دیتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل ایسے ہیں جنہیں بتایا نہیں جا رہا ہے دوسرا میں گرافکس کا پلیٹ لگا دیتا ہوں سکرین پر سمجھی ایک پردہ لگا دیتا ہوں تاکہ اس کے پیچھے سے میں جو بتا سکتا ہوں وہ بتا سکوں محلہ سب انسپیکٹر اور پیڑتا میں پھر سے بحث ہونے لگی قریب چھ بجے انہوں نے پیڑتا کو دھکا دیا اور تھپڑ مارے پیڑتا بھاگنے لگی تو تین محلہ ادھکاریوں نے انہیں بالوں سے پکڑ لیا اور خینچ کر ایک اکیلے کمرے میں لے گئیں پیڑتا نے ان کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی مگر پولیس ادھکاری اسے لاتوں سے مارتی رہیں اس کمرے میں دو پرش کانسٹیبل بھی تھے انہوں نے پیڑتا کی جیکٹ اتار دی اور اس کے ہاتھ پیچھے بان دیئے محلہ پولیس سب انسپیکٹر نے پیڑتا کے کپڑوں سے اس کے پیر بان دیئے اس اردھ نگنا عوستہ میں پیڑتا پرش ادھکاریوں کی موجودگی میں فرش پر پڑی رہی اور مدد کے لیے لگاتار چلاتی رہی اس کمرے میں پیڑتا اکیلی تھی تھانے کے بھیتر اس کے ساتھ یہ سب ہوا سینہ کے کیپٹن نے اپنے شکایت میں لکھا ہے کہ اسے آدھے گھنٹے تک اپنی منگیتر کے چلانے کی آواز آتی رہی صبح سبا چھ بجے تھانہ انچار دین کرشن مشرا آ کر پیڑتا کو دھمکی دیتے ہیں کہ وہ چپ نہیں ہوئی تو اس کا بلتکار کر دیں گے کچھ سمیے بعد وہ کیپٹن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں رات والی گھٹنا کے بارے میں شکایت درج کرائیں کیپٹن بھاگ کر پیڑتا کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ اردھنگنا عوستہ میں ہے ان کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں اور فرش پر خون فیلا ہوا ہے ہم نے گھٹنا کا سارا بیورہ نہیں دیا ہم نے کافی کچھ آپ کو نہیں بتایا کیا وہ سب بتانا ضروری ہے کہ کپڑے کیسے اتارے گئے اور کیا کیا ہوا لیکن جب یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے بتایا نہیں جا رہا ہے تو پیڑتا پر کیا گزری ہوگی وہ جیون بھر ان زخموں سے ٹکراتی رہیں گی ہم تو نشیت ہی دوسری کہانی کی طرف بڑھ جائیں گے پیڑتا جس وقت اپنا حال بیان کر رہی تھیں اس وقت ریکارڈ کر رہی تھیں مہلا پترکار ان کے چہرے پر جو بھاو اُبھر رہے تھے اسے بھی کسی نے نوٹس نہیں کیا وہ جس بھاوناتما کتار چڑھاؤ سے گزر رہی ہیں ان کے چہرے پر جھلک رہا ہے عدالت سے انصاف ملے گا ایسی ہنسہ کب بند ہوگی یہ سب سوال تو ہے لیکن اگر کہانی ہی کانٹ چھانٹ کر بتائی جائے گی تو کیا اس کے ساتھ انصاف ہوگا اس حالت میں پیڑتا کا ناغرک اور ادھکار بود تب بھی ختم نہیں ہوا پریگیڈیر نے اپنی بیٹی کو ایک سچے ناغرک کی طرف بڑھا کیا ہے وہ جیل سے باہر آئی اسپتال سے باہر آئی اور سینکڑوں کیمروں کے بیچ اپنی کہانی بتانے لگ گئی اس کے بیچ میں ایک لیڈی کانسٹیبل نے میرا گلہ پکڑ کے دبانے کے کوشش کی تو میں نے ان کا ہاتھ کٹا ہے اس کے بعد انہوں نے میرا ہی جاکٹ سے مجھے پیچھے ہاتھ بانے اور ایک لیڈی کانسٹیبل کے سکاپ سے میرے پیر بان کے مجھے روم میں ڈال دیا میں تھوڑی دیر میں ایک میل اپسر آنکہ میرا براہ اتار کے میرے پریسٹ پہ کک ماننے شروع کیا اس کے بعد بھی پولیس ایکشن نہیں لے رہی تھی سینہ سے ریٹائر بریگیڈیر پتا کو پریس کانفرنس کرنی پڑی وہ اوڈیشا میں پروسینیکوں کے سنگٹھن کے ادھش ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے خلاب پولیس نے جو کیس کیا ہے وہ فراڈ ہے اور ساکشوں کو پولیس نشٹ کر رہی ہے پتا کا سوال تھا کہ ایک اکیلی مہلہ پولیس تھانے پر حملہ کیسے کر سکتی ہے فرضی کہانی بنانے اور فرضی سرٹیفیکٹ بنانے میں بھارت کی پولیس کا کوئی جواب نہیں ہوتا یہی تو وہ کرتی آ رہی اور ہمیشہ بچ کر نکل جاتی ہے اس کا کون کچھ بگاڑ پایا ہے بریگیڈیر نے کہا کہ پولیس نے مجسٹریٹ کے سامنے فرضی میڈیکل سرٹیفیکٹ دیا ہے جب تھی ان کے پاس اسپتال کا سرٹیفیکٹ ہے جس میں لکھا ہے بیٹی کا جبڑہ توڑ دیا گیا ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کئی جگہوں پر چوٹے آئیں وہ سی بی آئی سے جانچ کی مانگ کرنے لگے اب میں یہاں سی بی آئی کو نہیں کوسوں گا ورنہ آپ ٹی وی کے سامنے ویدیشوں میں پردھان منتری کی لوگ پریتا کو دیکھ کر گرب نہیں کر پائیں گے جس دیش میں سانسط کو عوید روپ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اس دیش میں پولیس فرضی سرٹیفیکٹ دے رہی ہے اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں تو ہوا یا کہ پیڑتا کو ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے تھانا انچارج دین کرشن مشرا نے اس سے پہلے کیا کیا کانڈ کیا ہوگا پتہ نہیں اس گھٹنا کے بعد بھی اوڈشا کی راجدھانی میں ویسا جوار پیدا نہیں ہوا جیسا کولکاتا میں دیکھا گیا انڈین ایکسپریس نے ریپورٹ کیا ہے کہ کولکاتا میں تین سو جگہوں پر بیریکیڈ لگانے پڑے کیونکہ جگہ جگہ ناغریکوں کا پردرشن ہو رہا تھا بے شک بی جے پی بھی کچھ پردرشنوں میں شامل تھی لیکن کولکاتا کے شہری اپنے آپ اس گھٹنا کے ویرود میں سڑکوں پر اترے ممتہ بینر جی کو ڈاکٹروں سے بات کرنی پڑی ہرطال کرنے والے کسی ڈاکٹر پر راجی سرکار نے کیس نہیں کیا نہ فرضی کیس بنا کر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا کولکاتا نے پورے دیش کو دکھایا کہ پردرشن کرنے کا لوگ تانترک ریواج بچا ہوا ہے دیش بھر کے جنئر ڈاکٹروں نے اپنے ساتھی کے بلاتکار اور ہتیا کے ویرود میں اتنا بڑا آندولن تو کر ہی دیا کہ سپریم کورٹ کو بھی سوتا سنگیان لینا پڑا اس کی تاریف کی جانے چاہیے نہ کی اس کا ادھارن دے کر اوڈیشا کی گھٹنا میں لوگوں کو کوسا جانا چاہیے کولکاتا کے لوگوں نے کیوں پردرشن کیا یہ صحیح ہے کہ اوڈیشا میں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پولیس تھانے میں ایک محلہ وکیل کے ساتھ یون ہنسا ہوئی اور دیش بھر کی محلہ وکیل سڑکوں پر نہیں اتریں محلہ وکیل کے ساتھ یہ سب ہو گیا کہیں پر بھی وکیلوں کا مارچ نہیں ہے اگر یہی گھٹنا بنگال میں ہو گئی ہوتی تو وہاں کے کورٹ میں وکیل ہرطال پر چلے گئے ہوتے کیونکہ کولکتا میں ممتہ بینر جی کے مکہ منتری ہونے کے کارن ویروت کرنے کا لوگ تنتر زندہ ہے پھر ویروت یا آواز کا لوگ تنتر وہاں کیوں غائب ہو جاتا ہے جہاں مکہ منتری بی جے پی کا ہوتا ہے کیا راشترپتی شاسن لگانے مکہ منتری کا استیفہ مانگنے یا سب جو روٹین کی راجنیتی مانگے ہیں کیول غیر بی جے پی شاسط راجیوں کے لیے ہی بچی ہوئی ہیں ان سوالوں کے جواب تک کیسے پہنچا جائے کیا چپی کو کوسا جائے لیکن جہاں پر بولا گیا ہے اور جہاں پر لوگ چپ ہو گئے ہیں دونوں ہی جگہوں پر محلاؤں کے ساتھ ہنسا میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے آج تک روکا نہیں جا سکا ہے بس لڑائی اس بات کو لے کر ہے کہ اس ماملے میں گصہ آیا تو اس راجی کے ماملے میں گصہ کیوں نہیں آیا کتنا دکھد ہے کیا چپی کو کوسے کہ اوڈیشا اور مدرپردیش کی گھٹنا پر دیش میں اوبال کیوں نہیں ہے چونکہ اوبال نہیں ہے تو کیا کلکتہ کے ڈاکٹروں کے آندلنوں کو بھی کوسنے لگ جائیں اور خارج کر دیں اس سے ہوگا یہ ہے کہ چپ رہنے والے پھر بھی بیمانی کر جائیں گے جن لوگوں نے کلکتہ میں بولا ہے ان کے ساتھ نائنصافی ہو جائے گی انہیں بول کر غلط کام تو کیا نہیں ایسا کرتے ہوئے خراب لگتا ہے کہ اوڈیشا کی گھٹنا پر چپی کے بہانے ہم کلکتہ پر بھڑاس نکال دیں تو پھر اس کہانی کو کیسے کہیں یہ ایک چنوٹی ہے پروسینہ دھیچ وی کے سنگھ نے ٹویٹ کر خانہ پورتی کر لی دس سال کیندریوں منتری رہے یہ جناب کہہ رہے ہیں ہر کسی کو پیڑتا کی آواز سننی چاہیے پر یہ ہر کوئی کون ہے جسے پیڑتا کو سننا چاہیے اور کون ہے جو نہیں سن رہا ہے اس کا کوئی اس پشٹی کرن ان کے ٹویٹ سے نہیں ملتا وی کے سنگھ نے اس ٹویٹ کو اوڈیشا کے مکہ منتری کو ٹیک کر دیا اور ترنت ایکشن لینے کی مانگ کی ہے لکھا ہے کہ سبھی کو اس لڑکی کی بات سننی چاہیے اس کے ساتھ اوڈیشا کے بھرتپور پولیس تھانہ میں جو ہوا ہے شرمناک اور بھائیانک ہے وی کے سنگھ نے مانگ کی ہے کہ آروپی پولیس والوں اور انہیں بچانے والوں کے خلاف ترنت ایکشن لیا جانا چاہیے ہیشٹیک شیم آن اوڈیشا پولیس اوڈیشا سرکار نہیں اوڈیشا پولیس بھرتپور تھانے میں تینات پولیس والے سسپینڈ کر دیے گئے ہیں دین کرشن مشرا کے خلاف کیس درج ہوا ہے کاروائی تو ممتہ بینر جی نے بھی کی تھی دیری کو لے کر کتنے سوال اٹھے مگر اوڈیشا پولیس کی کاروائی کیسے ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہوتی تو بریگیڈیر پتا کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑتی مدد پردیش کے ان دور میں سینہ کے دو افسر اپنی دوست کے ساتھ رات کے وقت گھومنے نکلتے ہیں سینہ کا افسر ساتھ ہو اس سے سرکشت کیا ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا ہو جائے وہاں چپی پسر گئی بھارت کے ناغرک جس طرح سے ممتاب انرجی کے خلاف اپنے ناغرک ادھکاروں کا استعمال کرتے ہیں وہ بی جے پی کی سرکاروں میں کیوں بھول جاتے ہیں انہیں ضرورت کیوں نہیں محسوس ہوتی ہے دس ستمبر کی رات دو ٹرینی افسر اپنی دو دوست کے ساتھ گھومنے نکلے رات کے دھائی بجے اندور کے جام گیٹ کے پاس گھومنے آئے وہاں پر کچھ اور لوگ پہنچے اور سینہ کے افسر ہو اور ان کی دوست کو پیٹنے لگ گئے ان سے دس لاکھ روپے مانگے دو لوگوں کو بندھک بنا لیا اور باقی سے کہا پیسے لے کر آئیں آرمی افسر نے گھاٹ سے اوپر آ کر اپنے کمانڈنٹ کو سوچ نہ دی آرمی نے مہو پولیس اور گرامین ایس پی کو وارداد کی جانکاری دی پولیس موقع پر پہنچی تب تک بدماش اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ چکے تھے پولیس نے گھایل آرمی افسر اور مہلا مطرکہ ریسٹیو کیا بچاؤ کیا چاروں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا مہلا کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے بیان درج نہیں ہوا بعد نے بیان بھی درج ہوا اور میڈیکل ریپورٹ آئی جس میں گینگ ریپ کی پوشٹی ہوئی ہے پولیس نے اس گھٹنا میں شامل سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے انیل پاون ریتیش روہت سندیب اور سچن ان میں سے کسی کی عمرے 23 سال تو کسی کی 25 تو کسی کی 27 ان لوگوں نے سینہ کے دو ٹرینی افسروں کو مارا پیٹا باندھا ان کی دوست کو مارا پیٹا اور ایک کے ساتھ کثیت روپ سے گینگ ریپ کیا دینک بھاسکر نے لکھا ہے کہ انیل بارور اور ریتیش بھابر پہلے بھی گھومنے والے جڑوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں ان پر پہلے سے لوٹ پارٹ کے کیس ہیں اس گھٹنا کو لے کر اب ویسی تیورتہ نہیں ہے شہر میں کوئی آکروش نہیں ہے مہلا کا بیان نہیں ہوا ہے گینگ ریپ کی گھٹنا کی سچائی کیا ہے سب کچھ اندھیرے میں یعنی پیچھے چلا گیا ہے روٹین سی ریپورٹنگ کے بعد چپی ہے اگر آپ اس بات کو لے کر حیران ہے کہ بریگیڈیر کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے ہوا وہ بھی تھانے کے بھیتر تو آپ کو مہنی پور کی گھٹنا یاد کرنی چاہیے جن دو مہلاوں کو نگنگ گھومایا گیا ان میں سے ایک سینہ سے ریٹائر جوان کی پتنی تھی سینہ کا یہ جوان کارگل کی لڑائی میں شامل تھا جس طرح سے دھرم کے نام پر ہونے والی حتیہ اور ہنسہ کے سمرتھک پیدا ہو گئے ہیں اسی طرح سے مہلاوں کے ساتھ ہونے والی ہنسہ کے بھی سمرتھک پیدا ہو گئے ہیں بات یہاں سینہ سے جڑے ہونے کی بھی نہیں ہے مہلا ہونے کی ہے کسی بھی ورگ کی مہلا ہو اس کے ساتھ ہنسہ کی گھٹنائیں لگتار بڑھتی جارہی ہیں کیا ہمارا غصہ تب ہی بھڑکتا ہے جب ایسی بھیانک ہنسہ کے بعد لڑکی کی موت ہو جاتی ہے جیسے نربھیا ہاتھرس اور کولکتا کے کیس میں ہوا اوڈیشا کے کیس میں پڑھتا خود سامنے آ کر کہہ رہی ہے اس کے بعد بھی اندیکھا کیا جا رہا ہے کیا ہر بار کسی کو مرنا ہی پڑے گا مہلاوں کے ساتھ ہونے والی ہنسہ سے بھارتیہ پبلک کا دو چہرہ دکھائی پڑتا ہے ایک پبلک وہ ہے جو بی جے پی کی ریپبلک میں رہتی ہے اور ایک پبلک وہ ہے جو غیر بی جے پی ریپبلک میں رہتی ہے نمسکار میں رویش کمار